موسیقی 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 تو دوسری طرف ہم نے یہ پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا جو کہ میں نے رائس کو بھی پانی میں بھگو دیا ہے اس طرح سے ہم رائس بوائل کر لیں گے دوسری ایک سائٹ پہ ہم دال بنا لیں گے پانی گرم ہو گیا تھا کافی اور اب میں نے اس میں چاول اس طرح سے بھگو دیئے یہ تھوڑا سا اس کو ایک دو بوائل آئیں گے تو ہم چاول دال لیں گے اتنے دیر میں ہماری دال بھی بن جائے گی دال آلماست دس سے پندر منٹ میں آپ کی بن جاتی ہے اس طرح بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا یہ میں نے دو ٹیبل سپون اس میں آئل کے بھی ڈالے چاول کو بوائل کرتے ہوئے اگر آپ اس میں آئل ایڈ کر لیں یا سیر کا تو چاول بلکل بھی کبھی بھی آپ کے جوڑتے نہیں ہیں بہت ہی کھلے کھلے سے الگ الگ سے بنتے ہیں دم میں بھی آپ آئل ڈال سکتے ہیں مگر اگر اس طرح سے آپ کر لیں میں ایسی طرح سے آپ کرتے ہیں تو بہت اچھے ماشاءاللہ الگ الگ رائس بنتے ہیں دال کو میں نے ڈھک دیا باتا آلماست دس منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بیچ میں میں چیک کرتی رہی ہوں دال کی یہ کنڈیشن ہے ابھی بہت یہ سیمپل اور بہت ہی مزیدار ہمارا ایک روایتی کھانا ہے یہ دال اور چاول ہر گھر میں بنایا جاتے ہیں ہر گھر میں بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں سب کو بہت پسند ہوتی ہے چنے کی دال ایک مصر کی براؤن والی دال ہوتی ہے اور یہ مصر کی ریڈ والی ہے ریڈ کہہ نہیں ہے اورنج دونوں کلر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پیکٹ کے اوپر ریڈ لکھا ہوتا ہے تو جی آلماست اب اس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے اور ڈھک کے رکھ دیا تھا تو یہ آپ کے سامنے دال کی شکل ہے اس طرح سے یہ ہو چکی ہے آلماست ڈن نہیں ہے بس اب اس میں ڈالوں گی میں آئل اچھا میں نے ون کپ آئل آلماست ڈال لیں ہاف میں ابھی ڈالوں گی اور ہاف کپ میں تڑکے میں ڈیوز کروں گی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی ہے اب میں نے اس میں آئل ڈال دیا اور میں اس کو ہلکی آگ کے پر اس طرح سے پکنے دوں گی تاکہ اس کے بھی جو باقی کا بچا ہوا پانی ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اور اس کی تھوڑی سی تھک سی کنسسٹینسی ہو جائے گی دین یہ ریڈی ہو جائے گی بلکل دال آلماست گلچک ہوئی ہے بس اب اس کا پانی ڈرائے کرنا ہے بہت ایزی ہے اگر جو لوگ نیو ہیں نیو بگنرز ہیں جو لوگ نے نینی بنانی سیکھی ہے جو اپنے ملک میں نہیں ہیں باہر رہتے ہیں وہ اسی طرح سے ویڈیوز فائنڈ اوٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو ان کے لئے اسپیشلی کہ ان کے لئے آسان سے آسان ریسپی ہو جاتا ہے بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دو منٹ میں نے اس کو تھوڑی آگ میں نے تیز کر دی تھی تاکہ پانی جلدی سے ڈرائے ہو کیونکہ جتنا ہم زیادہ اس کو پکانا پکاتے رہیں گے پکاتے رہیں گے نا تو یہ زیادہ مکس ہو کے بلکل ایسے حلیم کی طرح بن جائے گی تو ہم نے وہ نہیں کرنا بس جلدی جلدی اس کا پانی ڈرائے کرنا آگ دیس کر کے اب جو ہاف کپ بچا ہوا آئل ہے وہ میں نے اس میں ڈال لی ہے اور یہ میں نے اس میں ڈال لیا ڈیبل سپونز زیرے کا اگر آپ نے تڑکے میں زیرہ کم ڈال لیا ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے مجھے اتنا ہی اچھا لگتا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں ڈیفرنٹ سے لوگ تڑکہ یوز کرتے ہیں مصوروں کی ڈال میں مگر میں صرف سمپل ہی زیرے کا تڑکہ لگاتا ہوں جسٹ نہ کوئی لیسن نہ کوئی مرچے نہ کچھ بس یہ اس کو تھوڑا سا براؤن کلر کا ہو جائے گا تو یہ ڈن ہے اس کو پھر ہم ڈال میں ایڈ کر دیں گے امید کرتی ہوں یہ ریسپی بھی آپ کو اچھے لگے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی آسان ہے اور اتنی مزے دار بنتی ہے جتنی سمپل ہے نا اتنی ہی مزے کی بنتی ہے کچھ اس میں ٹوماتوز وغیرہ کچھ ایڈ نہیں کرنا جسٹ آپ نے مسالے ایڈ کرنے اور ایڈ پر یہ تڑکہ لگا دینا اور اس کو اچار اور سیلڈ کے ساتھ آپ نے بس انجوائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ اول مزیرہ اب ہیٹ اس کو لگ رہی ہے اس کا کلر چینج یہ ڈن ہے اب میں اس کو دال میں تڑکہ لگا ہوں گی یہ لے جی تڑکہ لگ گیا دال میں مشانہ سے زبردست اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے اوپر سے تھوڑا سا گرم مسالہ سپرنکل کر دیں گے زبردست مزیدار گرم گرم دال چاول ریڈی ہیں کھانے کے لیے مجھ سے اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا جب بھی اگر کسی کو اچھی لگے یہ کیونکہ یہ بہت ہی آسان ہے اس میں کوئی ڈیفرنٹ چیزیں نہیں ڈلنی کچھ بھی نہیں ڈلنا دس منٹ بندہ منٹ میں ریڈی ہو جاتا کھانا اور یہ روٹی کے ساتھ بھی اتنی مزیدار لگتی ہے اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے روٹی کے ساتھ کھالیں پراتے کے ساتھ کھالیں بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بہت دال ہماری ریڈی ہے بلکل ادھر ہمارے چاول بھی ریڈی ہو گئے ہیں بوائل ہو گئے تھے پھر میں نے اس کا پانی سٹرین کر کے اس کو دم پر رکھ دیا تھا چاولوں کو اور یہ چاول لیکن یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک ایک چاول الگ الگ باسمتی رائس ہے یہ بہت اچھا تو یہ ہیں ہمارے دال چاول امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی اپنے جو دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ